تو صاحب راحل گانڈی جی نے بڑا گمبیر حملہ کر دیا ہے موڈی جی پر بہت گمبیر تو پہلے دیکھتے ہیں ان کا حملہ کیا ہے اور پھر میرا جواب دیکھئے گا میٹھے میٹھے میں کیسے نارہ کھولوں گا پورا دیکھنا تو پہلے سنتے ہیں راحل بابا نے موڈی جی پر کیا حملہ بولا وہ صرف ستہ چاہتے ہیں اور ستہ کے لیے وہ کچھ بھی کر دیں گے وہ صرف ستّا چاہتے ہیں یعنی نرش مودی اور ستّا کے لیے وہ کچھ بھی کر دیں گے یہ سماج کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں آگے چلتے ہیں منپور کو جلا دیں گے باقی دیش کو جلا دیں گے ہریانہ پنجاب اتر پردیش سارے دیش کو جلا دیں گے منپور کو جلا دیں گے پنجاب بھی بولا نا جلا دیں گے کشمیر بھی جلا دیں گے گزرات بھی جلا دیں گے آسام بھی چلا دیں گے پورے دیش کو چلا دیں گے پردر پرد آ جواب دوں گا اور بہت تسلی سے دوں گا دیکھئے گا کیسے تسلی سے دیرے 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 نارا کھیچوں گا دیکھئے گا کیونکہ ان کو صرف سکتا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے ان کو دیش کے درد سے کچھ فرق نہیں پڑتا دکھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو صرف سکتا چاہیے اور یہ لڑائی ہے ایک طرف آپ بیٹھے ہو آپ کاؤنیس پارٹی کے بہنشے ہو آپ کے دل میں دیشت پریم ہے جب دیشت کو چوٹ لگتی ہے کہیں بھی ہو بنیپور میں ہو تمیل نادو میں ہو جمہو کشمیر میں ہو اتر پردیش میں ہو کہیں بھی ہو جب دیشت کو چوٹ لگتی ہے دیشت کسی ناغرک کو چوٹ لگتی ہے چاہے وہ ہنڈو ہو مسلمان ہو سکھ ہو حیسائی ہو تمیل بولتا ہو بنگولی بولتا ہو آپ کے دل میں چوٹ لگے گی ایک دب تو آج بتاؤں گا کہ بھئیہ تم نے کہاں کہاں چوٹے لگائی ہیں کہاں کہاں چوٹے لگائی ہیں کیسے کشمیر میں چوٹ لگائی ہے کیسے آسام میں لگائی ہے کیسے 1969 میں عمدہ باد میں لگائی ہے کیسے آزادی کے بعد بٹوارے کو جلدی بازی میں کر کر کیسے چوٹ لگائی ہے کیسے تم نے پنجاب میں چوٹ لگائی ہے کیسے منیپور میں چوٹ لگائی ہے پورا بتاؤں گا آپ اداس ہوگئے آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا موڈ کیوں گھراب ہو گیا مگر ان کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں رسس کے لوگوں کو بی جے پی کے لوگوں کو کوئی درد نہیں ہو رہا کوئی درد نہیں ہے ان کے دل میں کیونکہ ہندوستان کو باتنے کا کام یہی کرتے ہیں اور صادیوں سے کرے آ رہے ہیں تو یہ آپ کی لڑائی ہے تو آپ نے سنا صادیوں مانی ہے راہل گاندی جی نے جو اپنا point of view رکھا کہ منیپور میں جو بھی یہ قتل عام ہو رہا ہے گھٹنا ہے خون خراب آئے منیپور جل رہا ہے یہ ایک طرح سے نرین موڈی مانے یا بھاچپا کی divisive politics مارے اس کے چلتے یہ ہو رہا ہے کیونکہ ان کی نفرت کی دکان ہے راہل گاندی جی کی محبت کی دکان ہے محبت کا مول ہے اور ہاں سٹرڈے کو چار بجے ہمارا ایکسکلوزف سیما سچن سے سیتی بات دیکھنا نہ بھولیے گا ایک نیا concept ہم لائے ہیں کہ within the interview جو وہاں پہ کموشن ہوئے یا جو ہم نے ان سے بات کہی یا انہوں نے جو protest کیا وہ ایک طرح سے behind the scene behind the scene کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی laughter یا مستی ایک genuine behind the scene اور ان کو یہ بات معلوم ہے ہم نے وہ چیز edit نہیں کر رہے ہیں ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو وہ ہم black and white میں دکھا دیں گے ہماری ان سے کیا بات ہوئی کوئی چیزوں وہ نہیں سمجھے ہم انہیں کیا سمجھانا چاہ رہے تھے ہمارا سوال نہیں سمجھے تو وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تاکہ یہ total picture آپ لوگوں کے سامنے آئیں اور آپ لوگ دیکھیں کہ نام تو ہے سیدھی بات لیکن دیکھئے گا ہمارے ٹیڑے سوال اور کیسے ہم نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا ہے ہلو نمشکار سسریاکال اسلام علیکم کیسے ہیں جناب آج بلوں میں نہیں ہاں تو صاحب راہل گاندی جی کا یہ بیان بہت کم بیرتا سے لیا جانا چاہیے کیونکہ انہوں نے پردان منطری پر سیدھا آروپ لگایا ہے کہ یہ جو ہنسہ ہو رہی ہے یہ آپ کی نیت نیتی آپ کی چالچرت کی وجہ سے ہو رہی ہے وچاردھارہ ایڈالوجی کی وجہ سے ہو رہی ہے اب وشلیشن کر لیتے ہیں بلکہ صحیح کہا کس کی ایڈالوجی سے اس دیش میں کیا کیا ہوا ہے اس پر آج ہم لوگ تھوڑی بات کریں گے خلافت مومنٹ خلافت مومنٹ آتا ہے اور برٹین کی ترکی میں اوٹمین ایمپائر میں جہاں ہماری خلافت تھی مسلمانوں کی خلیفہ تھے جہاں تو صاحب وہاں پر اتھل پتھل ہوتی ہیں تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہاں کے مسلمان بھارت کے پرتی اپنی شردہ دکھائیں گے یا وہاں کے خلیفہ کے پرتی کہاں کہ اوٹمین ایمپائر پریزنڈ دی ترکی سعودی جو گورنمنٹ تھی جو سعودی کا شیخ تھا وہ ان کی خلافت کر رہا تھا لیکن جب یہاں کے مسلمانوں نے یہ کہا کہ نہیں صاحب ہمیں تو اس کے لیے بھی آواز اٹھانی ہے تو کانگریس پارٹی نے ریزلیوشن پاس کیا کہ ہاں آپ اٹھائیں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں کل ملا کے ایک عام بھارت کے مسلمان کے ڈی این اے میں پنے ایک بار یہ چیز انجیکٹ کر کے ڈالی گئی کہ تم رہو بھارت میں پر لڑو کہیں اور کے لیے تمہارا دماغ یہاں ہے لیکن تمہارا دل وہاں ہے اور ہمیں یہ گوارہ ہے یہ کانگریس پارٹی نے ریزلیوشن پاس کیا تھا اس کا سپورٹ کرنے کا خلافت مومنٹ پہ تو یہ آئیڈالوجی جو کانگریس نے ڈالی اس کا کیا خامیازہ اس دیش نے بھکتا ہے پچھلے قریباً ایک سو پانس سال میں اس کا اندازہ راہل گاندی کو ہے اس پر کیا وائٹ پیپر لا سکتے ہیں پہلی چیز دیش کا بٹوارہ مانتا ہوں بلیسنگ تھی لیکن دیش کے بٹوارے میں پچیس لاکھ آدمیوں کا مر جانا یہ خون خرابہ کس کی آئیڈالوجی کا تھا ایلو ایلو ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ کون کر رہا تھا پلین میں سگرٹ کون جلا رہا تھا لیڈی ماؤنٹ بیٹن کی یہ کون سی آئیڈالوجی تھی جب آرکائیوز یہ کہتی ہیں کہ جون نائنٹین فورٹی ایٹ میں معلوم ہے آپ لوگوں کے بعد جون نائنٹین فورٹی ایٹ میں پاور ٹرانسور ہونا تھا بھارت کی آزادی جون نائنٹین فورٹی ایٹ میں ہونی تھی ڈکی بٹ پلین کے حساب سے لیکن وہ کس کی آئیڈالوجی تھی جنسنگ کا کیا رول تھا تھا ہی نہیں آر ایس ایس کتنی تھی تھی نہیں آر ایس ایس کا تو اتنا رول تھا یہ جنسنگ کا تو اتنا رول تھا کہ جب گاندھی جی کی ہتیا ہوتی ہے اس کے بعد جس سیکٹ آف برہمنزم سے گوٹ سے بلون کرتے تھے چپوانون برہمن ان کا کیا حل کیا گیا تھا مہاراسترہ میں یہ جا کے اتیاز میں اٹھا کے پڑھو تو جنسنگ کا تو کوئی وجود نہیں تھا اس ٹائن تو یہ جو پچیس لاکھ لوگ مر گئے یہ کس کی غلط نیتیوں کے وجہ سے مر گئے کیوں پارٹیشن سے پہلے تیاریاں نہیں کینگی جو پارٹیشن تیس جون نائنٹین فورٹی ایٹ کو ہونے جا رہا تھا وہ پریپون کر کے چپندرہ آگست نائنٹین فورٹی سیون کر دیا گیا کیوں کر دیا گیا اس مارے کر دیا گیا کہ آپ کی غلط آئیڈیلوجی کی وجہ سے اتنے دنگیں بڑک گئے کہ یہ لگا کہ اگر یہ آزادی ایک سال یا دس مہینے اور ڈیلے کر دی تو پاور ہی نہیں بچے کا ٹرانسفر کرنے کے لئے کہ پتا ہے راول گاندی کو یہ بات نہیں پتا ہے مجھے یقین ہے کہ اس کو یہ بات نہیں پتا ہوگی جب جناہ صاحب کا پتا تھا ان کا علاج انگلینڈ میں ہی چل رہا تھا کہ آج نہیں کل کل نہیں پرسو یہ جانے والے ہیں یہ جانے والے ہیں تو ان کی زد پر آپ نے دیش کا بٹوارہ کر دیا جو ویکتی اس لڑائی کو لیڈ کر دا تھا اور انگلینڈ میں اس کا علاج چل دا تھا اور یہ پتا تھا کہ یہ جانے والے ہیں اور ہماری آزادی کے ایک سال بعد وہ چلے گئے اب اگر کوئی یہ سوال پوچھے کہ اگر یہ بٹوارہ تیس جون تک ٹال دیا جاتا تو تب 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 جناہ نے پلنگ پکڑ لیا تھا اس کے مشکل سے ایک ڈیڑھ مہینے بعد تو تیس جون نائنٹین فورٹی ایٹ کے بعد ان کی ڈتی ہو گئی تھی میں من تمہیں سکر رہا ہوں تو یہ پریپون کیوں کیا گیا کیا یہ اس لیے پریپون کیا گیا دیش کا بٹوارہ کی جناہ کے ہاتھ پہل چلتے چلتے اس کے پلنگ پکڑنے سے پہلے ہی دیش کا بٹوارہ کر دو تاکہ جناہ کے کندے پر بندوک رکھ کے چلانے میں آسانی ہو کہ بٹوارہ جناہ نے کروایا بہت بشے ہیں ان پر بات نہیں ہوتی ان پر ڈیبیٹ نہیں ہوتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں نائنٹین ففٹی فائف میں جب دیش کا پورا بٹوارہ ہو گیا تھا جس کو جانا تھا چلا گیا تھا آپ نے خلافت مومنٹ میں یہ بہانہ لیا کہ بھئیہ مسلمان ہمارے ساتھ آ جائیں گے آپ تو یہ سوستے تھے کہ مسلمان کے آگے جھکتے جاؤ جھکتے جاؤ تب ہی وہ آزادی کی لڑائی ہیٹین ففٹی سیون میں لڑے گا تب ہی وہ نائنٹین فورٹی سیون میں آزادی کی لڑائی لڑے گا لڑلا تھا وہ بٹواری کی لڑائی آپ سمجھ رہے تھے وہ آزادی کی لڑائی لڑلا ہے تو چلیے آپ نے اس ٹائم انگریز آپ کے کومن دشمن تھے آپ مسلمانوں کے آگے جھک گئے اور آپ نے یہ ڈیکلیئر کر دیا کہ تم یہاں رہو لیکن خلیفہ کے لیے لڑو اور ہم تمہارے ساتھ لڑے گی کونگریس پارٹی آپ نے یہ یہ جس کو بولتے ہیں نا یہ بیماری یہ جرم اس کے اندر ڈال دیا ٹھیک اس کے بعد جب اور آگے بڑھتے ہیں 1955 میں جب پورا بٹھ بارہ ہو گیا تب بھی جہاں ملہ نے آپ کو آنکھ دکھائی آپ نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں دھرم شاستر وغیرہ وغیرہ سب کنارے کر دو ہندووں کو موڈن لو دے دو ہندووں کا مورک بنانے کے لیے اس کو ہندو کوڈ بول دو تاکہ ہندو کو لگے گیا ہمارے لیے ہے کوڈ ٹھیک اور مسلمانوں کے بعد ایک بار پھر آزادی کے بعد جھگ جاؤ اس آئیڈیلوجی سے کتنا قتل عام اس دیش میں ہوا ہے یہ راہل گاندی کو پتا ہے اس جھکنے کے مارے پھر ایک بار عونرور سپریم کورٹ نے حمد کری کہ نہیں بھائی سانسی پیچاسی آتے آتے یہ اب نہیں جھکیں گے شاہ وانوں کو تیس چالیس سو روپیا اس کو مہینے میں یہ تھا اس کو ہم خرچہ دیں گے تم پھر ملنوں کے آکے جھک گئے تم نے سپریم کورٹ کو جھکا دیا اور تم نے قانون بدل دیا نیا قانون لے آئے اس آئیڈیلوجی سے اس دیش میں کتنا قتل عام ہوا ہے کیا کیا پریشانیاں ہوئی ہیں یہ راہل گاندی کو معلوم ہے کشمیر کس کی آئیڈیلوجی کے وجہ سے جلا کشمیر کا پہلا چناؤ رگ کر دیا شیخ کے ساتھ مل کے مانے نہرو جی نے پہلا چناؤ فوج لگا کے ہوا تھا آزادی کے ترند بعد کشمیر میں چناؤ کرانے کے لیے فوج لگ گئی تھی پھر تم نے اس کو ٹارگٹ لیا جب تمہاری اس سے نہیں پٹی پھر تم نے اس کو دس سال کے لیے جیل بھیج دیا سرکاریں بدلنے لگے یہ کرنے لگے کشمیر کی جنتہ کا دلی کے لوگتن پر وشواسی اٹھ گیا اس کا کیا خامیازہ اس دیش نے بھکتا ہے راہل گاندی کو معلوم ہے یہ بات یا نہیں معلوم ہے اس کے بعد اسی نسل کے دونوں لوگوں نے دونوں لوگوں کی آنے والی نسل نے شیخ عبداللہ نے اور راجیب گاندی نے اکورڈ کر کے کیا کیا پھر کسی کی شاہ کی سرکار گرا دی پھر یہ کر دیا پھر جو جیت کے آئے تھے ان کو ہرا دیا رک کر دیا چناؤں اور بہانہ مل گیا پاکستان کو کشمیر میں اس اس ناراضگی کو بھنانے کا اور ایک اوپن آمڈ ملٹنسی شروع ہو گئی جو پہلے تھی تو وہ پھر بھی دبی ہوئی تھی لحاظ میں تمہارے پتہ اس سے کتنا راول گاندی کو اس سے کتنا قتلیں ہوں آئے کیا کیا جلا ہے پنجاب کس کی آئیڈیلوجی نے جلایا بھائی پہلے تم آکالیوں کو دبانے کے لیے کسی کو کھڑا کر دیتے ہو ہوا دے دیتے ہو پھر وہ پلڑ کے تمہیں کاٹتا ہے پھر پنجاب جلتا ہے پھر پنجاب کس کی آئیڈیلوجی کی وجہ سے چلا گولڈن ٹیمپل پر کے اندر جو ٹین بھی چلے اور آمڈ کار چلیں گولڈن ٹیمپل اور اکال تخت جو پرکچھے اڑا دیے گئے وہ کس کی غلط آئیڈیلوجی کی وجہ سے خون خرابہ ہوا تھا پنجاب میں اس کا حساب ہے راول گاندی کے پاس پھر تمہاری غلط آئیڈیلوجی کی وجہ سے بھائی تمہاری دادی کے گولی مار دی جاتی ہے نام شہیدوں میں لکھائے بیٹھے ہو جب ان کو گولی مار دی جاتی ہے تو تمہارے پتا جی کہتے ہیں بڑا پیڑ گرے گا تو دھرتی تو ہلے گی زیرد سنگھ پردان منتری ہوتے ہیں راجپتی ہوتے ہیں وہ فون کر کر کے کہتے ہیں کہ بھائیہ جلدی فوج لگا لو بہت حالات دلدی کے بگڑ گئے ہیں گرہ منتری اور راجیب گاندی ان کا فون تک ریسیب نہیں کرتے ہیں راجپتی کا فون نہیں ریسیب کرتے ہیں اور جب تک تین چار ہزار آدمی سردار بھائیوں کا بہنوں کا نرسنگھار نہیں ہو جاتا ہے جب تک تم چپ بیٹھے رہتے ہو جسٹیفائے کرتے ہو کہ بڑا پیڑ گرائے دھرتی ہلے گی وہ کس کی وجہ سے ہلا ہے وہ کیا ہوا ہو جائے آسام کے لوگوں کو دنگے پتا ہیں ڈھائی تین ہزار آدمی آسام میں مرا تھا میرے بھائیوں ڈھائی تین ہزار آسام کے دنگوں کا لیں گے آسام کے دنگوں کی 1969 گزرات کے دنگے جو اندوستان کا آزاد بھارت میں جبلپور کے بعد پہلا بڑا دنگا تھا مسلمان بھائیوں اور وہ پتا کیوں ہوا تھا کتابیں لکھتی ہیں کہ نیر اندرا گاندی اور مرادی دسائی کے بیچ میں جو ٹشن چل لی تھی جس کے بعد 1969 میں کانگریس ٹوٹی ہے کانگریس اوہ یا کانگریس آئی بنی ہے تو وہاں کے جو مخ منتری تھے تو مرادی دسائی کو شرمندہ کرنے کے لیے کتابیں لکھتی ہیں تو بھئی جاہل آدمی ہے اگیانی ہے تو ادھر پڑھ لیا ادھر پڑھ لیا بھر تھوڑا سا دو ہزار کا فگر ہے 1969 کا جو بولنا ہوں گوگل کر کے دیکھتے جانا پھر آپ کے پتا جی وہ بھی شہیدوں میں گنے جاتے ہیں پہلے صاحب LTT کو آپ نے سمرتن کیا پہلے آپ LTT کو ہتھیاب دے رہے ہیں انٹرنیشنل پولٹکس کھیلنا ہے پھر آپ LTT کے لوگوں کو ٹامل نادو میں ٹرین کر رہے ہیں کیمس چلے ہیں ساؤتھ ہندیا میں پھر ایک دم سے آپ پلٹ جاتے ہیں پنجاب کی طرح پھر جیسے آپ نے LTT کو کھڑا کیا پھر آپ ہی LTT کو دوانے پہنچ جاتے ہیں پیس کیپنگ فورس لے کے چلے جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے آپ کو سب کو پتا ہے سیکھڑو بھارت کے سپائی ویر گتی کو وہاں پرابت ہوتے ہیں انہیں تو گتی ویر گتی بھی اپنی پچاروں کو نہیں ملی وہ تو دوسرے کے اس پر جا کے شہید ہوئے اور پھر اس کا خامیازہ آپ کے پتا جی کو راہول گاندی جی آپ کے پتا جی کچھ ہلنا پڑتا ہے ان کا نام بھی شہیدوں میں لگ دیا جاتا ہے یہ جیسے آپ بتاتے ہیں نا کہ اندرا جی اور راجیو جی یہ جو شہید ہوئے کبھی اس پر بھی سٹڈی کریے کہ یہ غلطیاں کہاں سے شروع ہوئی تھی جو نوبت یہاں تک پہنچی پہنچنی نہیں چاہیے تھی لیکن پہنچی تو تو پہنچی تو کیوں پہنچی اس کو بھی آپ سٹڈی کریے تو آپ کو پتا چلے گا کس نے جلایا یہ شہادت تھی یا سیرف انڈیوز ایک سوسائیڈل میشن تھا جس پر نکل گئے تھے تو اتنا اتنا پھر اس کے بعد میرٹ ملیانہ حاشم پورا علیگر مراد آباد ٹیکنکلی دیکھئے تو یہ سب ڈلی کے کتنا پاس ہیں یہ جگہیں نیشنل کیپٹل کے اور اس سٹیٹ میں ہیں جہاں سے مانے راہل گاندی جی کے پریوار کے لوگ جیت جیت کے لوگ سبا جا رہے تھے جہاں سے لوگ پردان منتری بن رہے تھے یہ وہاں کے دنگے ہیں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ڈلی سے دو ہزار کلومیٹر دور یا ڈھائی ہزار کلومیٹر دور کہیں کسی کونے میں دنگے ہو رہا ہیں ایسا نہیں ہے اس یوپی سٹیٹ میں ہو رہا ہیں نیشنل کیپٹل کے پاس ہو رہا ہیں نکل نکل کے لوگ مارے جا رہا ہیں اچھا یہ تو گوگل کر کے دیکھنا آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا ہندو بھائیوں مسلمان بھائیوں میرٹ کی جلی کوٹھی کس نے جلوائی تھی وہ کس کی اس کا نامی جلی کوٹھی کون تھا موڈی تھا یوگی تھا کیا استد تھا یا جنسنگ کا کتنے فیصدی ووڈ تھا یا جنسنگ کے پاس بھاجپا کے پاس کتنے فیصدی ووڈ تھا تو وہ کس کی آڈیلوجی سے جلا تھا وہ کس کی آڈیلوجی سے گولیاں چلی تھی بھاگل پر کیسے ہوا تھا جو تیس لوگوں کو پکڑ کے سائیکل کے سپوک آنکھوں میں ارے ہم تو بچپنے کی یادیں ہیں میں تو یہ یہ آنکھوں میں سائیکل کے سپوک ڈال ڈال کے اندھے کیے تھا لوگوں کو تیزاب ڈال دیا تھا آنکھوں پہ آہکار مجھ گیا تھا دیش میں وہ کس کی آڈیلوجی تھی اور جا کے پڑھے دینا کہ اس تیس میں اٹھائیس انتیس کس قوم کے تھے کس کمیونٹی کے تھے یہ بھی پڑھ لینا جا کے تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں منیپور پہ منیپور پہ میرے بھائی کیا راہل گاندی کو یہ پتا ہے یہ میں آپ کو آنکھڑے دکھا رہا ہوں جوڑ لیجے گا پچھلے تیس چالیس سال میں اتنا آدمی مرا ہے منیپور میں اتنا ایران شرمیلہ کے بارے میں اس کو آئرن لیڈی آف منیپور کہا گیا اسام رائیفلز کے اتپیڑن کے خلاف جو بھی وہ اتپیڑن تھا سولہ سال اس محلہ نے ان نہیں کھایا تھا پانی نہیں پیا تھا بالوں میں کنگی نہیں کی تھی اس نے شیشہ نہیں دیکھا تھا سولہ سال اس کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی اس سب کرنے کی کس کی یہ کس کی ایڈالوجی تھی کہ کتنے لوگ مرے ہیں وہاں پر ایس آئیم میں نورت ایسٹ میں جس کو سیون سیسٹرز کہا جاتا ہے پانچ سال کے ان سے چھ ہزار آدمی مرے تھے وہ کس کی ایڈالوجی کی وجہ سے جلے تھے تب نورتیس کس کی وجہ سے جلنا تھا ارے یار آپ نے چھوڑا کیا ہے گزرات میں نے بتایا نائنٹی سکٹی نائن میں آپ نے جلایا ایک ورش میں چھہسو ساڑھے چھہسو دنگے کشمیر آپ نے جلایا پنجاب آپ نے جلایا نورتیسٹ آپ نے جلایا بچا کیا ہے میرٹ ملیانہ فلانہ آپ نے جلایا دلی میں سرداروں کو آپ نے جلایا ٹھیک ہے ہاں کچھ دنگے ہوئے جس کے ذمہ داری نرین مودی جی کو لینی پڑے گی گزرات کے ہوئے دوہزار دو کے اس کے بعد کے آج تک ایک مسلمان کی دکان نہیں جلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نرین مودی نے ایسا چابک خسکیسہ چابک لگایا لگان کھیچی ایک دکان نہیں جلی مسلمان کیا کر دیا یوگین ہے مظفر نگر کس کی وجہ سے جلا تھا پھر کہہ دوگی اب یہ سطح میں ہوتی ہے تب سب گول دیتے ہیں اس کی وجہ سے جلا تو میرے بھائیوں راہو گراندی جی کو پیار کرنے والوں میرے جاہلوں میرے کٹر چھاپوں بھارت کے چالیس کرون اَسَنطُلِد دماغ کے لوگوں وہ بھرے سو کرون سب مودی کو ووٹ دینا دے لیکن پھر بھی میں مانتا ہوں بہت سے لوگ یہاں سنتولت آئیں چالیس کرون اَسَنطُلِد دماغ کے لوگوں اس میں سب آتے ہیں سب ورگ آتے ہیں سب درم پند مذاب آتے ہیں اس سے لڑکے سے جا کے پوچھو اب لڑکا بھی کیا کہیں کہ تُو پہلے اپنا ریپورٹ کارڈ بنا کہ تُو نے کیا کیا جلوایا اور شکل صورت اور باڈی لینگویج ایسی نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ اگر دوہزار چوبیس میں پھر سے نرین مودی جی کی پول پہومت سے سرکار بنتی ہے تو انتز تک آتے آتے کچھ لوگ کچھ اپوزیشن کے لیڈر کہیں ڈپریشن میں نہ چلے جائیں یا اپنا سنتولت نہ کھو دیں کہیں میں صحیح بتا رہا ہوں ڈپریشن میں جا کے ایسا نوش اسٹیڈکل ہو جائیں اور پاگل ہو جائیں فرسٹیشن میں جائن بندے ماترم خدا حافظ